اگر آپ کا چینل سرچ لسٹ میں نہیں آ رہا آپ اپنے چینل سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں آ رہا ہوتا آپ کے سامنے تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں جسے آپ پانچ منٹ میں اپنے چینل کو سرچ رینکنگ میں لے کر آ سکتے ہیں تو اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جہاں میں آپ کو آن لین ارننگ کے مختلف آئیڈیس بتاتی ہوں تو آج ہم بات کریں گے یوٹیوب سے آن لین ارننگ کی تو دوستو تو اب آپ نے اپنے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور آپ اس پر دھردھر ویڈیوز بھی اپلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا نیش بھی صحیح ہے اور آپ کے تھامنیلز بھی اٹریکٹیو ہیں لیکن کیا آپ کی ویوز نہیں آ رہے آپ کے سبسکرائبز نہیں باڑھے تو پھر آپ کیا کریں گے یہی ٹرک تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرح سب سے پہلے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل اوپن کرنا ہے وہاں سے آپ نے سیٹنگ پر آنا ہے پھر وہاں سے آپ نے چینل پر کلک کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے کی ورڈز پر آ جانا ہے اب یہ سیٹنگ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے اگر اپنا آپ چینل جو ہے وہ سرچبل بنانا چاہتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے چینل کا نام ہی لکھوں گی یعنی آفیا خٹک ٹیک این فیٹ اس کے علاوہ ٹیک این فیٹ علیہ در لکھ کر کومہ لگاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ یہ خٹک علیہ در لکھ کے کومہ لگاؤں گی اور اس کے علاوہ ٹیک اور فیکٹ اور آفیا اور خٹک یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ میں نے علیہ در علیہ در کر کے لکھ لینے آپ کی چینل کا جو بھی نام ہے اگر وہ ٹو ورڈز ہے تو ایک دفعہ پہلے ورڈ کو لکھیں دوسرے ورڈ کو لکھیں پھر کٹھا کر کے لکھیں لکھنے کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو وہ اس چکل میں آ جائے گئے اس کے علاوہ جس چیز کے بارے میں آپ کا چینل ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کی ورڈز لگا دینے ہیں کی ورڈز اچھے طریقے سے لگانے کے بعد آپ نے تمام کی ورڈز کو سیو کر لینا ہے اور سیو یہاں سے نیچے سے ہوگا اور سیو کرنے کے بعد ہم اپ لوڈ سیٹنگز پر آئیں گے اور اپ لوڈ سیٹنگز کے بعد ہم نے بیسک انفو پر آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائٹل کو نہیں ایڈٹ کرنا یہاں پہ ہم ڈسکرپشن پر آئیں گے ڈسکرپشن پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے کی ورڈز میں کیا تھا جیسے میں یہاں پہ لکھ رہی ہے اپنے چینل کا فول نیم اپنے چینل کی فول نیم کے بعد میں ویسے ہی اس کو توڑ توڑ کر کے اس کا ہر ایک جو لفظ ہے وہ علیدہ علیدہ کر کے لکھ لوں گی یہاں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہر ورڈز کے شروع میں ہیشٹیک لازمی لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس پر آ جانا ہے ٹیکس میں بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے آپ نے یہاں پہ علیدہ علیدہ کر کے نام بھی لکھنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا فول نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کا چینل جس کے بارے میں بھی ہے جس نیش کے بارے میں ہے آپ نے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ٹیکس لگا دینے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا تو آپ چیٹ جی پیٹی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں چینل پر ان کے تمام ٹائٹلز اور ان کی ڈسکرپشنز میں بھی آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے ان کو ایڈٹ کر رہنا ہے اور جو نئی ویڈیوز آپ ملائیں گے ان میں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو لائف پروف دکھانا ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے یوٹیوب اوپن کیا اور ایک ایسے آئی ڈی سے ایک ایسی آئی ڈی میرے پاس پہلے سے پڑھی تھی جو کہ میں یوز نہیں کرتی تھی اس سے میں نے اپنے چینل کو سرچ کیا اور دیکھیں سب سے اوپر جو ہے وہ میرے چینل کا نام ہے میرا ہی چینل نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے سبسکرپ اس سے نہیں کیا ہوا اور اس کے بعد آپ نے اپنے کسی دوست کو بھی ایسے کہہ دینا ہے کہ آپ میرا چینل سرچ کرو اور وہاں پہ آپ نے سرچ کر کے اس سے اپنی کوئی ایک ویڈیو یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میری ویڈیو دیکھو اگر وہ ویڈیو وچ نہیں بھی کرتا ہے بس آپ نے اس کو اتنا کہنا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے میری چینل کو سرچ کرو سرچ کرنے سے کیا ہوگا سرچ کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب کو ایک پوزیٹیو سگنل جائے گا کہ ہاں جی اس بندے کا جو چینل ہے وہ سرچ میں آ رہا ہے اور پھر جب دنیا آپ کا ٹاپک سرچ کرے گی تو یوٹیوب آپ ہی کا چینل ریفر کرے گا اگر آپ کے دوست کو سرچ کرنے پر آپ کا چینل نہیں مل رہا تو اسے کہیں کہ سرچ بار میں اس طرح لکھیں آپ کے چینل کا نام اور اور پھر آج ہے سرچ فلٹرز پر اس کو کلک کرنے کے بعد ٹائپ پر آئے ٹائپ میں آپ نے چینل سیلیکٹ کر لینے اور اپلائی کر دینے اور سرچ کر لینے ایک اور بعد میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ کے چینل کا جو نام ہے وہ یونیک ہونا چاہیے ایک ایسا نام جو پہلے کسی کرنا ہو آپ نے کسی بھی سیلیبریٹی یا کسی مشہور جو شخصیت جو بھی ہوتے ہیں لائک کرکٹرز ہو گئے سنگرز ہو گئے ان کے نام کے حوالے سے اپنے چینل کا نام نہیں رکھنا کیونکہ جب بھی لوگ سرچ کریں گے تو اگر کسی بھی مشہور شخصیت کا نام اگر وہ سرچ کریں گے تو آپ کا چینل ان کے سامنے نظر نہیں آئے گا بلکہ ان ہی وہی جو سیلیبریٹی ہیں جن کے نام پر آپ نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے ان کا نام ان کا چینل ان کو نظر آئے گا اور وہ وہی جو ہے ان کی ویڈیوز ووچ کریں گے آپ کی ویڈیوز وچ کوئی بھی نہیں کرے گا تو یہ بات آپ نے اس بات کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے فور اگزمپل آپ نے شکیرہ کے نام پر اپنا چینل بنا لیا تو جب لوگ سرچ کریں گے تو ان کو انہی کہیں جو چینل ہے وہ نظر آئے گا دیکھتے ہیں ہم یہاں پر سرچ کر کے اب یہاں پر ہم نے سرچ کر لیا تو یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون کون سی شکیرہیں آگئی ہیں آپ کا چینل اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہو کبھی تو بہت ہی اینڈ میں ہوگا کیونکہ ابھی تو آپ بگنرز ہیں نا بگنرز کو کون پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا چینل کا جو بھی نام ہے وہ یونیک ہونا چاہیے جو کسی کا بھی پہلے نہ ہو جیسے دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنے چینل کا نام دکھا ہے اور اس کو میں انٹر کرتی ہوں تو جی یہ میری چینل کا نام سامنے ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کا ریویو کر لیتے ہیں آج ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنا چینل سرچبل بنانا ہے لوگ سرچ کریں اور ہمارا چینل ٹاپ پر آئے ٹاپ پر نہ آئے تو بھی نیچے نیچے تو یہ آ ہی جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کی ورڈز میں اپنا نام ڈالنا ہے ہم نے ڈسکرپشن میں اپنا نام ضرور انٹر کرنا ہے ٹیگز میں ہم نے اپنا نام ضرور انٹر کرنا ہے اس کے علاوہ جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کے ٹائٹلز اور ان کے ڈسکرپشنز کو ایڈٹ کر کے اپنا نام وہاں پہ انٹر کر لینا ہے اپنے چینل کا یعنی کے نام اس کے علاوہ آپ نے جو نئی ویڈیوز جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ نے ان میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ان کے ٹائٹل اور ان کے ڈسکرپشن میں آپ کے چینل کا نام اٹھا ٹاپ ہو تب یہ آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ میں آئے گا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی رہی ہے تو آپ نے اس کو لائک کمنٹ اور شیئر اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اللہ حافظ